تاریخ دمشق ابن عساکر جلد نمبر تیرہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کروڑوں ولی کسی ایک صحابی کی ہم پلہ نہیں ہو سکتے لیکن وہ صحابہ رضی اللہ عنہ ان اہلِ بیتِ اتحار کا کتنا عدب کرتے تھے کتنا احترام کرتے تھے اور ان کا کتنا علم و مرفت کا انداز تھا پہلا حوالہ یہ ہے مختصر مقام کے لحاظ سے حضرتِ مدرک ابو زیاد کہتے ہیں کُنَّا فِی حیطانِ ابنِ عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما کے باغات میں ہم موجود تھے کہ وہاں پر سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے کہتے ہیں جس وقت اب میں اقتصار کر رہا ہوں فراغت ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سب نے سُمَّ قام اٹھے فَتَوَضَّهُ وُزُو کیا سُمَّ قُدِّمَتْ دَابَتُ الْحَسَنُ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی سواری کسی نے غلام نے پیش کی کہ آپ اس کی اوپر بیٹھیں فَأَمْ سَكَ لَهُ اِبْنُ عَبَّاسِ بِالْرِقَابِ رضی اللہ تعالی عنہما تو حضرت عبداللہ بن عباس حیبرال امہ انہوں نے آگے بڑھ کے اس خادم سے رکاب پکڑ لی سواری کی یعنی ایک لگام ہے ایک رکاب ہے جس پہ پون رکھ کے تو اوپر زین کے سوار بیٹھتا ہے اب ابن عباس خاندان نبوت کے فر اتنا بڑا علمی مقام اس طرح اپنے ہاتھوں میں رکاب رکھ کے جھکے ہوئے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ رکاب پہ پون رکھیں اور سوار ہو جائیں کہتے ہیں کہ وَسَوَّا عَلَيْهِ سواری کو پرسکون کیا رکاب سامنے رکھی اور مکمل سواری کا جائزہ لے کر کہ کسی طرح کوئی ہجکولہ نہ لگے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پہ سوار کیا سُمَّ جِعَ بِدَابَةِ الْحُسَيْنِ رضی اللہ تعالی عنہ پھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری لائی گئی فَأَمْسَكَ لَهُ عِبْنُ عَبَّاسِ بِالْرِقَابِ وَسَوَّا عَلَيْهِ تو وہاں بھی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رکاب ہاتھوں میں تھام دی جھک گئے اور ان کے قدموں کے قریب اس رکاب کو تھاما ہوا تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ قدم رکھیں اور سواری کو مکمل پرسکون کیا ہوا تھا یہ پروٹوکول دونوں شہزادوں نے قبول کیا یعنی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ ابن عباس تمہاری اتنی بڑی شخصیت ہے اور اتنا بڑا علمی مقام ہے تم ایسا نہ کرو انہوں نے وہ پروٹوکول قبول کیا اور سواری پر وہ بھی سوار ہو گیا جس وقت فلمہ مادا یا وہ دونوں شخصیات چلی گئیں مدرک ابو زیاد جو راوی ہیں جو سارا منظر دیکھ رہے تھے جو کئی گھنٹوں کی نشست تھی اور پھر اب رخصت ہو رہے تھے کہتے ہیں قل تو میں نے سوال کیا انت اکبر منہما ابن عباس آپ تو ان سے بڑے ہیں ان دونوں ہستیوں سے آپ اکبر ہیں آپ اصغر نہیں اور عدب آپ نے وہ کیا جو کہ اصغر کرتا ہے اس کا سبب کیا ہے یہ ہے شان حسنین کریمین جو سند سے آئی کہنے لگے تم سے کو لہوما وَتُسَوِّيْ عَلَيْهِ مَا آپ نے سارا خادموں والا کام کیا کبھی لگام پکڑی کبھی زین سے ہی کی اور کبھی پھر رکاب ہاتھوں پہ رکھے ایسا کیوں کیا فَقَالَ يَا لُقَا اَتَدْرِي مَنْحَازَانِ لُقَا کا ایک معنی اچھا ہے اور وہ اچھا معنی ہی ہم کرتے ہیں لُقَا کا معنی ہے مُنَّ یہ بچوں کو مُنَّا نہیں کہہ دیا جاتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لُقَا کہا چھوٹا بچہ پیار سے مُنَّا دوسرا معنی وہ نہ وہاں مراد ہے نہ یہاں اَلُقَا اَمُنَّ اَتَدْرِي مَنْحَازَانِ تم جانتے ہو یہ کون جاتے ہیں یہ شخصیات کون ہیں میں نے ان کے چہرے کو سم نے رکھ کے کس کا عدب کیا میں نے ان کے قرب میں بیٹھ کے کس کی خوشبو سوں گی میں نے ان کو خوش کر کے کس ذات کی خوشی حاصل کی اَتَدْرِي مَنْحَازَانِ پھر خود ہی جواب دیا کہا اَتَدْرِي مَنْحَازَانِ اَبْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عام کسی کے بیٹے نہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سہبزادے ہیں فرما جن کے یہ بیٹے ہیں کیا اس ذات کا ابن عباس پہ کوئی احسان نہیں کیا انہوں ان کی وجہ سے ان کے صدقے ابن عباس کو ایمان نہیں ملا ابن عباس کو کیا ان کی وجہ سے علم نہیں ملا ابن عباس کو مشرق و مغرب میں امت میں مقام کیا ان کی وجہ سے نہیں ملا کہا جو کچھ ان کے نانا جی نے مجھے دیا ہے وہ تو ہے ہی بہت کچھ یہ تو کچھ بھی نہیں جو میں یہ عدب کر رہا تھا میں ان کے نانا جی کے احسانات کو سامنے رکھ کے رکاب دھام رہا تھا اور یہ خدمت کر رہا تھا کیونکہ ان کے نانا جان کے مجھ پر کہیں زیادہ احسانات جب قصہ بیان کرتے ہیں واقعہ کربلا تو یہ خٹمل ابن عباس کو بھی گھاڑیاں دیتے ہیں اور لوگوں کے ذنوں میں ڈالتے ہیں کہ ان کی آپس میں دشمنی تھی اب لکھی ہوئی بات پڑھیں تو پھر وہ دکانداری نہیں چلتی ان کا تو بڑا پیار تھا اور بڑی محبت تھی